اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کاغذات نامزدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے عام انتخابات کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے کاغذات نامزدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے عثمان خان ہمارے ساتھ ہم سے تفسرہ جانتے ہیں جی اسمان بتائیے گا تو شیڈول جاری ہو چکا ہے جی بالکل آئندہ عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے ایک اور اہم سنگی میل عبور کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے پبلک نوٹس جو ہے وہ ایشو ہوگا ریٹرننگ افسر کی جانب سے انیس دسمبر کو ہوگا جبکہ جو کاغذات نامزدگی کی تاریخ ہے وہ بیس سے بائیس دسمبر تک کا کاغذات نامزدگی جمع کروا جا سکیں گے جبکہ کانڈجیٹ کے نام جو ہے وہ تئیس کو اناؤنس کے جائیں گے جبکہ راتڈر دوسائیک سکروٹنی جو ہے وہ چوبیس سے تیس دسمبر تک سکروٹنی کی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ریپوس حوالے سے جو ہے وہ اس سے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے چوبیس سے تیس تک کا جبکہ لانس دیٹ جو ہے وہ ڈیکلیریشن جو ہے اپیل ترلیبنل کی وہ پہلے مہینے کی تستاریخ ہوں گی اس کے ساتھ ہی جو ہے ریوائز کنڈی ریٹ کے لیے وہ گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ لانس دیٹ جو ہے وہ کاؤزات واپس لینے کی بارہ جنوری ہوگی جبکہ انتخابی نشانات جو ہے وہ تیرہ جنوری کو الارٹ ہوں گے جبکہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے تو اسمان تیاریوں کے حوالے سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں آروز اور دی آروز کے تربیت کب سے شروع ہوگی جو کہ موطل کر دی گئی آروز اور دی آروز کے تربیت پروگرام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے آروز کی تربیت اتوار اور پیر کو ہوگی جبکہ دی آروز کی تربیت جو ہے وہ منگل کے روز ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں آپ سے کچھ دیر قبل اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں آروز دی آروز کو نوٹکیشن بحال کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات سے متعلق شیڈول جاری کر دیا ہے جی دیگہ اسمان خان ساتھ رہے گا الیکشن کمیشن کے جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کے فہرست تئیس دسمبر کو شائع کی جائے گی ریٹانین افسران چوبیس سے تیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کریں گے تو یہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے آروز اور ڈی آروز کو موطل کر دیا گیا تھا جس پر آج ان کیمرہ جو تھی لائیو سمات ہوئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ فیصلے کو مسترد کیا تھا اور آروز اور ڈی آروز کو بحال کر دیا گیا تھا ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی الٹی میٹم دیا گیا تھا کہ وہ عام انتخابات کا شیڈول جاری کریں جس کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور اب عام انتخابات کا شیڈول جاری کیا جا چکا ہے اس شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کے فہرست 23 دسمبر کو شائع کی جائے گی جبکہ ریٹرننگ افسران 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کریں گے آروز اور ڈی آروز جن کی ٹریننگ کو موطل کر دیا گیا تھا اسے بھی وحال کیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں تیاریوں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا اور جس کے بعد عام انتخابات کا شیڈول جاری کیا جا چکا ہے کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے نمید چوبری سینے تجزیہکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کا تجزیہ جانتے ہیں جی نمید چوبری صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو شیڈول جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے جی یہ چونکہ فاضر تیو جسٹس نے آرڈر کیا تھا کہ آپ تین گھنٹے کے اندر اندر جب انہوں نے فیصلہ جاری کیا کہ الیکشن آٹھ فیبریو کوئی ہوں گے تین گھنٹے کے اندر اندر آپ میں شروع جاری کرنا ہے سپریم کورٹ کے سیٹلے کی روشنی میں پھٹ بجاری کر دیا ہے اور یہ قانونی انتقادہ تھا اس کے ساتھ ہی جو ایک اور امپورنٹ بات ہے ایک تو بیس سے بائیس دسمبر تک میدوار کارگزاتے نامزی جوا کرا سکیں یہ تو آپ کے سامنے آئے چکے ہے ساتھ یہ معاملہ بھی سامنے آگیا ہے کہ آر اوز ڈی آر اوز جن کی ٹریننگ رکھ دی گئی تھی لاہور آئی کورٹ کے سنگل بینچ کے پیتلے کے بعد اور اس کے بعد لازر بینچ بنا تھا وہ معاملہ بھی اب ختم ہو گیا ہے الیکشن کیوشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ بھی بہال کر دی ہے تو دو روز کے اندر تین روز کے اندر کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو معاملہ اب ایک دفعہ پھر بھرپور انداز میں آٹھ فروری کو عام انتقابات کی انقاط کی جنب بڑھنے لگا ہے تو نمی چودس صاحب اب دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ انتقابات کی جانب بڑھ رہا ہے تو ایسے میں کیا صورتحال کوئی بن سکتی ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا جا سکے یا دوبارہ سے کوئی خلل ڈالا جا سکے نیکس ٹو ایمپاسیبل اس کی رزم یہ ہے کہ سپریم کورڈ اس حوالے سے وعدہ ڈریکشن پہ لہی دے چکی اس میں کنجائش نہیں تھی چیلنج صاحب کے جو رمارک سے کی اہمیت اس حوالے سے آپ مثال کے طور پر اس کو سمجھ لیں کہ کس قدر وہ اس معاملے پور عظم تھے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کیا سرائی بھی نہیں ہو سکتی یعنی کہ ایک ہوتا نہیں کہ بندہ اندازے کی مدیات اور بات کر رہا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے شاید ویسا ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال بھی آئے کوئی گمان دیا ہے تو وہ گھر جا کے اپنی ایلیہ سے گسگو کر لیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر اس طریقے کے ساتھ اس کو پرابیگرٹ کریں کچھ نہ کریں الیکشن آٹ فروری کے ہی ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاور آئی کوٹ سے جو معاملہ درپیش ہوا سنگل بینچ کے رو برو پی ٹی اے نے درخواست دی اور یہ کہا کہ ہمیں رلیف مل گیا ہے رلیف تو ظاہر ان کو ملا تھا پھر وہ لارجز بینچ بینچ بین گیا سارا معاملہ ایک اور طرف چل پڑا تھا جس طریقے کے ساتھ آج سپریم کورٹ نے اس سارے معاملوں کو ٹیکل کیا ہے چیزٹر صاحب نے آج باہر جانا تھا وہ روکے رہے پھر تین اکنی بینچ بنا پھر لیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی گزارشات پیش کی سارا کچھ بتایا انہوں نے میری تیاریوں کے صورتیں لیکن جو انہوں نے مارکز دیئے گے اور بار بار انہوں نے چیز جسٹر صاحب نے جسٹر مصور علی شاہ صاحب نے جسٹر صدا تارک مصور صاحب نے دین رکنی بینچ تھا جس طرح سے چیزیں ریکٹیٹ کر رہی ہیں اور بتایا اس میں انہوں نے کوئی مارجن نہیں چھوڑا کہ اب اس حوالے سے کسی قسم کی کور کور پیدا کی جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آنمی چاہدے سابق کی وقت